اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ایس نائن اسلامباد جو ہے برز مارکیٹ میں آئے میں اس سنڈے بزار جو لگتا ہے یہاں پر ابھی ہم نے دیکھا کہ کافی سادہ پنجرے پڑے تھے کچھ پرندے بھی ہیں اور پرندوں سے ریلیٹڈ تمام چیزیں ان کے پاس آویلیبل تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کی تمام پرائسز قیمتے وغیرہ پوچھیں زیادہ باتیں نہیں کرتے ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں جی تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ دیکھیں دکان پہلے آپ کو شاپ بتا دیں شاپ ماشاء اللہ کافی بڑی ہے جی ون ففٹی تری جی ون ففٹی فور اینڈ جی ون ففٹی پائی ایک بڑا کیج ہے جو کہ دیکھنے کو ملے شاہد بھئی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیر خیریت ہے شاہد بھئی یہ کیج کا ذرا پہلے آپ ہمیں سائز بتا دیں یہ اس کیج کا کیا سائز ہے یہ ہے دو بھائی تین سائز ہے ہائٹ بھی یہ تو ڈھائی ہوگی ٹھیک ہے چھوڑائی بھی ڈھائی پوٹ ہے ماشاء اللہ اچھی کالٹی میں تار بتا رہے ہیں لگی بھی ہے ہاں نیچار تو کافی مضبوط لگ رہی ہے تو یہ بیسے کن پرندوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ مطلب را کی لیا ہوتے جو بڑی برڈز ہوتے ہیں اپریکان گری ہوگے را ہوگے باقی سارے مروزیلہ ہوگے مطلب اس میں تمام ایکزاٹک برڈز بڑے پرندے ہم اس میں رکھ سکتے ہیں تو اس کی یہ ڈبل کیج ہے یا سنگل سنگل بھی کو لے سکتے ہیں اگر لینا چاہیں سنگل بھی مل جاتے ہیں ڈبل بھی ڈبل جس میں لینا ہے ڈبل بھی لے سکتے ہیں سنگل لینا چاہتے ہیں سنگل لے سکتے ہیں کیٹ میں ہی ہم بیچتے ہیں ادھر دس ساڑے دس ہزار پر کا ٹھیک ہے یہ جو آپ کی طرف پہ گاہ کھائے گا تو وہ ان کو ملے گا ساڑے آٹھ ہزار پر کا ساڑے آٹھ ہزار پر کا بتا رہے ہیں جو کہ یہ ریکھیں یہاں پہ آپ ریڈنگ باکس لگا سکتے ہیں یہ اوپر نیچے بھی ہو جاتی ہیں چیزیں ٹھیک ہے اور یہ سائز سے بھی ہے بلکل دو آپ کے اس میں جو اینہ باکسز لگا سکتے ہیں اور تین جو ہیں ان کے یہاں پہ آپ پوٹس لگا سکتے ہیں کٹوریاں بغیرہ لگا سکتے ہیں کیج کا دروازہ یہ شاید بھائی نے کھول کے دکھایا ہے اندر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور دروازہ ماشاءاللہ دو دروازوں مالا ہے ٹھیک ہے اس میں ایک چھوٹا بھی دروازہ آپ توتے بغیرہ آپ اس سے اندر کر لیں اور کوئی چیز بڑی ڈال لی ہے تو یہ بڑا دروازہ آپ کھول سکتے ہیں اچھا یہ یہ اور یہ تینوں ایک ترہ کی ہیں یہ تین ایک ہی سائز ہے دو بھائی تین سائز ہے اس میں ہمارے پاس ہلکی کوئیٹی والے بھی آتے ہیں تقریباً پچھ پن سو چیہز آمدے کے ہم بیچتے ہیں تو خیر اب ہم آپ کو اگلے جوہینہ دکھاتے ہیں یہ والے جوہینہ کیج اور یہ ماشاءاللہ کافی بڑا کیج نظر آ رہا ہے مجھے اور اس کے اندر بھی جناب دو دروازے ہیں اور اس کے اندر وہ بھی لگ سکتا ہے اگر پارٹیشن اس کے ساتھ موجود ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ نیا کیج ہے نئے ڈیزائن ہے یہ دیکھیں یہ ایک پورا دروازہ کل گیا اور اگر آپ نے مطلب ڈبل ڈور ہے اچھا ڈبل ڈور ایسے کہ ایک ڈور کے ساتھ دو رستے ہیں آپ اندر ڈال سکتے ہیں اور ایک اور یہ بھی کیج ہے پلس اس میں ایک جو سب سے مزے کی بات مجھے نظر آ رہی ہے نا کہ اس میں ایک دو دو اور وہاں پہ بھی ایک دو مطلب چار آپ یہاں پر بریڈنگ باکسز لگا سکتے ہیں اس میں آپ لب بڑ چھوڑ دیں کوکٹیل چھوڑ دیں کسی قسم کے بھی جو بڑے پرندے ہیں وہ بھی چھوڑ سکتے ہیں تو آپ کم سے کم اس میں چار بریڈنگ باکسز لگا دیں جو انہوں نے جگہ دی بھی ہے اور نیچے بھی رکھ سکتے ہیں جی شاید بھئی اس کا کیا سائز ہے اس کا چھوڑا ہی ہے وہ ڈائی پوٹ ہیں لمبائی جو چار پوٹ ہیں اچھا اور ہائٹ کتنی ہے اس کی ہائٹ بھی ڈائی پوٹ ہے یہ آپ ملے گا ساڑی نو ہزار پہ کب ایسے ہی در ہم بارہ ہزار پہ مانگتے ہیں اگر آپ کی طرف پہ کوئی آئے گا تو اس کو نو ہزار پہ ساڑے نو ہزار کوئی خاص کوئی پیار محبت کوئی ہمارے دو دیکھنے والوں کے بس نو ہزار پہ پائنل ہو جائیں گے چلیں جی ہم نے یہ آپ کو دکھائے بڑے کیجز اب ہم ذرا تھوڑا سے چھوٹے کیج میں آتے ہیں اور یہ کیج تو مجھے جو تھوڑا چھوٹے سائز میں لگ رہا ہے یہ یوز کیج ہے سر بس یہ تھوڑا سا اپنا پرندے بتا رہے ہیں کہ ہم ڈالتے ہیں تو ہلکا پھلکا یوز ہوئے تھے تو اس کی کیا قیمت ہے یہ مل جاتے ہیں پندرہ سو پچاس رفے پندرہ سو پچاس رفے اس کے بتا رہے ہیں اور اس کے بھی جو ہے نا یہ اس کے اندر بھی جو ہے بریڈنگ باکس بھی لگ سکتا ہے ایک اد پیر کے لیے کافی ہے کون سا ایسے پرندہ اس کے اندر بیس رہے گا اس میں کوکٹیل بھی ایک کیر رکھ سکتے ہیں لاب برٹ اور شیلیند ہوتے کچھ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو شاید بھئے یہ جو کیج ہے یہ کتنا سائز ہے یہ دیڈ بائی دیڈ دیڈ بائی دیڈ تو اس کی کیا قیمت ہے یہ بارہ سو پچاس کا ملے گا باکٹ میں پندرہ سو سولہ سو گھا بہترے بارہ سو پچاس کا ملے گا بارہ سو پچاس کہہ رہے ہیں یہ ملے گا بیسے مارکیٹ ریٹ پندرہ سو کہہ رہے ہیں لوگ مانگتے ہیں اس کا تو اس سے اوپر آتے ہیں یہ ذرا تھوڑا چھوٹا کیج ہے اور یہ کتنے کا سائز بھئی یہ ہے تقریباً پوٹ سائز ایک پوٹ سائز ہے اور اس کی کیا قیمت ہے یہ چھے سو روپے کا ملے گا چھے سو روپے کا ملے گا اس میں آپ ایک آج اسٹریلیند ہوتا جو ہے نا رکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ ساتھ اچھا یہ جتنے بھی آپ نے کیجز بتائیں یہ ساتھ اس کی کٹوریاں جو پوٹس ہوتے ہیں وہ ساتھ آپ دیں گے انشاءاللہ ہر چیز ملے گا ہر چیز ملے گی ٹھیک ہو گیا پرندوں سے ریلیٹڈ تمام چیزیں ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں تو یہ دیکھیں تو ان کے بھی ریٹ لیتے ہیں اور بھی پنجرے ہیں کافی سارے اسی طرح کے ان کے پاس کافی سارے پڑے ہوتے ہیں تو باٹی ابھی ہم آپ کو جو ہے نا اس کے جو بریڈنگ باکسز ہیں اس کے بارے میں پوچھیں تو شاید بھئی یہ بریڈنگ باکس کس پرندے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ بجری کے لیے استعمال ہوتا ہے اسٹریلین توتوں کے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بریڈنگ باکس استعمال کیا جاتا ہے اس کی کیا قیمت ہے یہ بیسی ہم بیٹھے ہیں ڈائیسٹو روپے کے اگر آپ کے تروٹی چینل کے در روپے کوئی آئے گا تو اس کو دو سو دیس روپے کے ملے گا یہ کچھ بڑے سائز میں تھوڑا لگ رہا ہے یہ لاؤ برڈ کے لیے یہ لاؤ برڈ کے لیے ٹھیک ہو گیا تو یہ کتنے کا ہے یہ تین سو روپے کے بیٹھے دو سو ستر روپے دو سو ستر روپے بتا رہے ہیں اس کا یہ لاؤ برڈ بغیرہ کے لیے استعمال ہو جاتا ہے اور یہ کس پرندے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ کوکٹیل اور رنگ نیک کے لیے تو اس کی کیا قیمت ہے یہ بیٹھے چار سڑ چار سر پہ ہے بیٹھے تین سو ستر روپے انشاء اللہ تین سو ستر روپے کا ہوگا اور اس میں ماشاء اللہ کافی ڈیفرنٹ چلرز بھی ہیں تو شاید پہ یہ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ بجری وغیرہ پنچ کے لیے استعمال ہو جاتا ہے سینچ اور بجری کے لیے بھی کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا مرکیٹ میں دو سو روپے کیم بیچتے ہیں چینل کت روپے اگر کوئی آئے گا تو ایک سو ساٹھ روپے میں ملے گا ایک سو ساٹھ ہو جائے گا ہمارے سبسکرائبرز کے لیے اور ساتھ میں مجھے نظر آ رہے ہیں کہ چھوٹی قسم کی چھوٹی مٹکیاں پڑی ہیں پھر اس سے بڑے سائز میں بھی مٹکیاں اور مٹکیاں بھی ماشاء اللہ کافی ساری پڑی ہیں تو یہ جو چھوٹے سائز والی مٹکی ہے اس کی کیا قیمت ہے؟ آگے حاضر ہو رہے ہیں یہ پچاس روپے کنے لے گا یہ پچاس روپے کی مٹکی مل جائے گی اور اس سے اوپر آتے ہیں تو یہ بڑے سائز میں اچھا یہ مٹکی کس کے لیے استعمال کی جائے گی؟ یہ بجری کے لیے بھی ہے اور پینچز کے لیے بھی ہے پینچز اور بجری کے لیے اور یہ والی جو ہے یہ لاؤ برڈز کے لیے کنے لے گا یہ لاؤ برڈز اور بجری بھی اگر رکھیں تو اور کھلی جگہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا اس کی کیا قیمت ہے؟ یہ سور پہ کن بیٹے ویسے اسی روپے کرنے لے گا اور یہ گریٹ پڑا ہوئے گریٹ کتنے کے جی؟ یہ دیڑھ سو روپے گریٹ مل جائے گا اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ چھوٹے بچوں کے لیے مدرس یہ فیڈ ہے یا کیا ہے؟ اچھا ہے فیڈ ہے اس کی کیا قیمت ہے؟ اچھا آج کل سیزن بھی چال رہا ہے اس کا دلیا ہے اس کے کتنے پیسے ہیں؟ یہ دائی سو روپے گا دائی سو روپے گا ہو گیا جناب تو اس طرح چھوٹے سائز میں بھی کٹوریاں پڑی ہیں اچھا اور اس کی کیا قیمت ہے جی یہ جو ہے یہ بھلا میں نے کہا ایک سو اسی روپے کا سٹیل ہے سٹیل والا ایک سو اسی روپے کا بتا رہا ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی کالٹی میں ہے تو سائز بھے یہ آپ کے پاس ماشاءاللہ کافی ساتھ ساتھ دانے کی میں بوریاں بھی دیکھ رہا ہوں اور یہ آپ نے رکھے ہوئے ہیں تو اس میں کون کون سے آپ کے پاس دانے والے بھلا ہیں اس میں ہر چیز کیلئے مرگیوں کے بھی لیے مطلب مور کے لیے پرندوں کے لیے ہر چیز کیلئے دانا جائے ہمارے پاس دانے والے بھلا ہیں مرگیوں توتوں چوزے تمام کے جو ہے نا اچھا مجھے یہ بتا دیں توتے کوکٹیل اور جو لاب بڈز بغیرہ کے لیے جو دانا ہے وہ بغیر باجرہ باجرہ والا ہوتا ہے جی جی اس کی قیمت ذرا بتا دیں مجھے باجرہ باجرہ والا یہاں کے علاوہ جو مرکیٹوں میں سیل ہوتے ہیں وہ دو سو روپے کے ہی ہے یہاں پہ ہم ایک سو سی روپے کے سیل کرتے ہیں اگر آپ کے چینل کے طور پر کوئی آئے گا تو اس میں ایک سو ستر میں ملے گا ایک سو ستر روپے کلو ہو جائے گا بغیر باجرہ اور باجرہ والا باجرہ والا ملے گا ایک سو ساٹھ ہے ایک سو ساٹھ ہے یہ باجرے والا ہے بغیر باجرے والا ہے یہ جناب بغیر باجرے والا ہے کنگنی کی مقدار اس میں کافی زیادہ ہے مجھے نظر آ رہی ہے اور اچھا ساف سترہ دان ہے ان کے پاس مختلف قسم کے کنگنیاں بھی پڑی ہوئی ہیں اور یہ فیڈ نیشنل کی فیڈ پڑی ہوئی ہے آپ کے بعد یہ کتنا کلو ہے یہ نویر پہ کلو ہوگی ہے نویر پہ کلو ہوگی ہے اور یہ انڈو والی فیڈ ہے تیرہ نمبر تیرہ نمبر کونسی یہ اسلامباد ہے ن نیشنل کی ہے یہ کتنے کی ہے اس کی جی نویر پہ کلو ہوگی ہے نویر پہ کلو ہوگی ہے ٹھیک ہوگیا اور یہ کونسی ہے یہ چودوں کی بڑوتری گوشت کی بڑھانے کے لیے ہوتی ہے ٹھیک ہوگیا اس کی کیا قیمت اور نیشنل کی ہے یہ نویر پہ کلو ہے نویر کا ملے گا اور نیشنل کی فیڈ ہے یہ نیشنل کی ہے اور یہ لال کنگنی ہے لال کنگنی کے کیا پیسے جی لال کنگنی ملے گا یہ دو سو ساٹھ روپے کا بیسے دو سو ساٹھ روپے کا ہو اور مکعی بھی ہے گندم بھی ہے پھر ان کے ریٹ سے زیادہ ہم اس کی ڈیٹوئل میں زیادہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے تو یہ بھی آپ ان سے منگوا سکتے ہیں تو ان کے پاس ماشاءاللہ کوکٹیلز نظر آرہے ہیں ریڈ آئیز میں فل وائٹ کل کے تو ان کی بھی قیمت ان سے پوچھتے ہیں تو یہ جو ریڈ آئیز وائٹ کل کے کوکٹیلز ہیں ان کی کیا قیمت ہے یہ کوکٹیلز ہے تو ان کی بھی 65زر کا جوڑہ کے پاس میندے ہے اس کا ریٹ یہ 67 سے 8زر کا جوڑا ہے یہاں بھی ملے گا 65زر کی یہ بڑے یا پٹھے ہیں ہیں języفتھ کے ڈیٹو بڑے ہنے ہیں بریٹ دن ہے ٹھیک ہو گیا اور اس میں دوسرے نظر آرہے ہیں یالو ٹائپ یہ بی哦ron Goat 45 رفے کا بڑا جوڑا ہے کہ ریڈ کو جائے گا گا جاہیے×8 جوڑا ہے اس میں مل جائے گا اور ہم اس میں نیچے آتے ہیں تو اس میں کیا کیا پڑھا ہے آپ کے پاس اس میں کچھ بنگلائز پڑھا ہے ایک جاوہ بھی پڑھا ہے جاوہ ملے کا بریڈر جوڑا چھار ہزار پہ ہے کب بنگلائز ہزار پہ کجوڑا ملے گیا بنگلائز ہزار پہ کا جوڑا ہو گیا ٹھیک ہو گیا اور اب ہم آتے ہیں یہاں پر گرین فیشر ان کے پاس لابرٹ پڑھیں ان کی کیا قیمت ہے سار سار پہ کجوڑا ملے گا ستائیس سور پہ کجوڑا ملے گا اس کے ساتھ ساتھ ہم سیل بھی کرتے ہیں مطلب سیل پرچیز دونے کرتے ہیں اچھا آپ پرچیز بھی کرتے ہیں اگر کوئی بیچنا چاہے تو وہ بھی آپ سے رابطہ کر سکتا ہے تو یہ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں یہ بڑے ہیں ٹھیک ہو گیا اس میں کچھ آسٹیلین توتے نظر آرہے ہیں ماشاءاللہ بڑی پیاری دھوک پاڑی ہے تو شاہد بھئی یہ آسٹیلین توتے کس رہے ہیں ساڑھے چھے سور پہ کا جوڑا انہوں نے بتا دیا ہے اور یہ بڑے جوڑے ہیں اور ماشاءاللہ گھریلو مجھے جوہینہ پرندے نظر آرہے ہیں اس میں اور پھر ساتھ میں انہوں نے جوہینہ لوب بڑڈ کو فل کور کر کے رکھا ہے یہ کوئی میوٹیشن ہے یا پتہ نہیں کون سے یہ یہ روزی کولے لوٹینو اور آل بائنو ہیں آل بائنو روزی کولی اور لیٹینو کومن ہیں ان کی بھی قیمت سر بتا دیں کومن لوٹینو پینتالیس سور پہ کے جوڑا ہے آل بائنو اور روزی کولی یہ ساڑھے چھے زار پہ کا جوڑا ملے گا جوڑا ملے گا ٹھیک ہو گیا اور یہ کوئی کبوتر بھی آپ کے جوہینہ نظر آ رہے ہیں یہ کون سا ہے جو کبوتر یہ اس میں ایک ریسر ہے ایک ریسر بتا رہے ہیں اور ایک بھی فینسی کبوتر ہے ماشاءاللہ کافی خوبصورت دکھنے کو نظر آ رہے ہیں تو ان کا کیا کیا پیس لگایا ہے اس کا ایک ہزار پہ کا پیس بتا رہے ہیں اور یہ تو میرے کہہ سے نر ہے اور یہ بھی نر ہے یا مادہ ہے اب یہ مجھے علم نہیں ہے اس کا شاید بھئی آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تھوڑا سا ہمیں بتا دیں آپ ہمارے پاس سسٹم ہر کسیم بارڈ سٹیپ اویلی بل ہے اس کے لیوہ مطلب اپریکان گرے کی بچے ہو گئے باکی جتھنے بھی بڑے بڑوڈ بولنے والے وہ بچے ہم سے مل جاتے ہیں یہ آسے مل جائے ہیں اچھا بڑے تووڑے ایکسوٹک بڑڈ ہیں افریکان گری پیرٹ اور رینگ نیک اور جتھیں بھی بڑے جو آتے ہیں روت ہے اور اس میں جو میوٹیشن آتی ہیں وہ بھی آپ اس میں رکھ دیں جیسے یلو رینگ نیک آتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں جی بچے مل جاتے ہیں مطلب بڑے پرندے بھی ہیں ہیں چھوٹے پرندے بھی ہیں اور اگر کچھ آپ کے بعد نہ بھی اویلیبا وہ آپ اویلیبا بھی کر دیتے ہیں آرڈر پہ بھی مانگوا دیتے ہیں نمبر اپنا کائنلی بتا جائیں 0396 048 0396 048 جاہد بھائی ان کا نام ہے اور ان کی شاپ جو میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ بتاتا ہوں جی ایک سو تریپن جی ایک سو چوون اور جی ایک سو پچپن کمپلیٹ رینج پنجرے پرندوں کی سمام ایسسریز دانہ پنجرے پرندے سارے ایک ہی شاپ کے اندر جو ہے نا آپ کو ساری چیزیں ملنے گی آپ کو کہیں گھومنا نہیں پڑے گا اسلامباد پنڈی میں رہتے ہیں تو ان کو کال کر کے بھی آپ آ سکتے ہیں اور اگر کارگو مگانا چاہے کارگو بھی آپ کروا دے چاہے ہیں پنڈی اسلامباد لوکل ہوگا تو یہ بھی مانگوا لیں گے آپ کو جو ہے نا بھی جوا دیں گے باقی دوسرے شہر کا ہوا تو آپ ان کو کال کر کے پوچھ لیجئے گا اگر زیادہ بڑا آرڈر ہوگا تو وہ بھی یہ کروا دے گا ایسے ہی ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو پرندوں کی ویڈیو پنجروں کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں نئے آنے والے دوست سبسکرائب ضرور کریں ایسے دیکھ کے نہ آپ چلے جائے کریں جاتے جاتے میری ویڈیو کو لائک کریں اپنا اپنی فیملی کا بہت زیادہ کیا لگی گا اللہ حافظ